ہیلو ڈیر سورنٹس ویلکم این ایسی سٹارٹر ڈیر سورنٹس آج جو ہے کلاس سینت کا پری بورڈ کا پیپر وہا تھا ماننگ شپٹ کا تو اس میں ہم سولیشن کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بیسک پیپر کے ہم بات کریں گے جس کا کوڈ ٹو فور ون ہے اور یہ ٹو آورز کا تھا اور فورٹی مارکس کا تھا باقی انسکشن آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو بس شورٹ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کیسے کیسے کرنے تھے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر پہلا کوشن آیا تھا اور پہلا کوشن یہ دو مارکس کا یہاں بولا گیا آپ کو مین نکالنا ہے ٹھیک ہے تو مین نکالنے کے لئے دیر سورنٹس آپ کو پہلے ایکس سائی نکالنا تھا ٹھیک ہے ایکس سے کیسے نکالتے دونوں کو جڑ کے آدھا کر دیتے ہیں یہاں پانچ پھر پندرہ اس کے بعد یہاں پچیس پھر یہاں پر پیانتیس پھر اس کے بعد یہاں پر فورٹی فائی اس کے بعد یہ ہوتا ہے فائی یہ چیز ہوتی ہے فائی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم ان دونوں کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو ہمارا آجے گا فائی ایکس سائی ٹھیک ہے تو ان کو ملٹیپلائی کرو فورٹین فائی جائے کتنے ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ٹوانٹی فور کی سوٹین میں ملٹیپلائی کرنی تھی ٹھیک ہے پہلا چکے سٹارٹ ہوگو پر سکس کیری ہو جائے گا اپنیس ملٹیپلائی کرنی تھی ٹھیک ہے پھر پچیس کو چھپیس ملٹیپلائی کرنی تھی ٹھیک ہے پھر پچیس کو چھپیس ملٹیپلائی کرنی تھی سالس ہو جائے گا پھر پینتالس کو سولہ سے ملٹیپلے کرنے تو سولہ بن جیسی ہوتا ہے اوپر ایٹ کہہ رہی سولہ جو چوکی ہوتا ہے سکسی فور ٹھیک ہے اور سکسی فور میں ہم جب ایٹ ایڈ کر دیں گے تو ہمارا کتنا ہے کہ یہاں پر سیون ٹونٹی اس کے بعد یہ جو ہمارا آنسر آیا تھا اس کو ایڈ کرنا تھا ٹھیک ہے ایڈ کر دیں گے تو اس کے بعد ہم یہ جو سال نمبر ہے اس کو بھی ایڈ کر دیں گے تو ڈیوائیڈ کر دیں گے ہمارا آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے میں رف رفت میں آپ کو ایک بار سمجھا رہا ہوں جب آپ ان سب کو ایڈ کریں گے تو آپ کا 2500 آ جائے گا ٹھیک ہے تو 2500 کو ان سب کا دور کتنا آئے گا 100 تو 100 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو آپ کا آنسر جو ہے وہ آ جائے گا 25 اس کے بعد نیکس پر آ جائے یہاں بولا گیا ہے پروو جائے ڈیوائیڈ کر دیں گے آپ کو پروو کرنا تھا کہ اگر کسی سرکل کے ڈیوائیڈ کے ڈیوائیڈ سے کوئی ٹینڈ ڈرو کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ پیلل ہوتی ہے تو یہ بہت آسان کوشن تھا ٹھیک ہے یہ بک کے کوشن ہے ٹھیک ہے اور بک کے کوشن میں آپ جب دیکھیں گے ٹینڈ چپٹر میں تو آپ کو مل جائے گا تو یہ ڈیوائیڈ ہو گیا یہ ڈیوائیڈ ہے یہ ٹینڈ ہے ڈیوائیڈ cognos اسے کی ٹینڈ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ لائن ju ڈیوائیڈ 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 سمانتر ہو جائے گی میں بھی چھوڑی لکھ کی نہیں دیا سکتا تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں بس مین مین ٹھیک ہے کی کرنا کیسے تھا اب تھرڑ کوئشن ہے یہاں پر بھی بولا گیا ہے کہ آپ کو گولے کی تجھے نکالیں جب ان تینوں کو ملا کے آپ بڑا گولہ بناتے ہیں تو دیکھو بارہ آنسر آئے گا اس کا ٹھیک ہے اور دیکھو یہ پہلے والے کا چھے ہے دوسرے والے کا آٹھ ہے تیسرے والے کا دس ہے تو ان تینوں کو ملا کے نا ہم نے بڑا بنا دیا تو اس کی ریڈس پہ تالہ آنی ہے ٹھیک ہے تو جو پہلے گول ہے دوسرے گول ہو کوئی بھی ہو چار بٹے تین پائی آر کیوپ فوملہ ہوتا آئتن کا تو یہ تین بار لکھیں گے ہم چار بٹے تین پائی آر کیوپ میں آپ کو بڑا کر دکھاتا تھا گا دیکھ جائے صاف صاف دیکھو ایسے چار بٹے تین پائی آر کیوپ چار بٹے تین پائی آر کیوپ ٹھیک ہے یہ 1 ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ 1 ہو گیا یہ 2 ہو گیا یہ 3 ہو گیا یہ equal to کس کے 4 by 3 پائی آر بڑا کیوب ڈال دیا ہم نے اب تینوں میں 4 3 4 3 4 3 4 1 آجائے گا نا تو ایسے آئے گا 4 by 3 پائی اندر کا بچے گا r1 کی پاور 3 r2 کی پاور 3 r3 کی پاور 3 ٹھیک ہے equal to میں 4 by 3 پائی آر کیوب تو دیکھو یہ اور یہ پورے کٹ جائیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ بچیں گے تو r1 r2 r3 کتنے ہیں آپ دیکھو r1 r2 r3 کتنے ہیں 6 r10 ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے 6 کا کیوب 8 کا کیوب اور 10 کا کیوب کر لیں گے equal to r کا کیوب ہے تو 6 کا کیوب کتنے ہیں 216 ہوتا ہے اس کا 512 ہوتا ہے اس کو کریں گے تو 100 10 کی 10 مگری 100 100 کی 10 مگری 1000 ٹھیک ہے پھر ان تینوں کو جوڑ دیں گے جب تینوں کو جوڑیں گے پھر اس کو root کر دیں گے ٹھیک ہے 6 اور 2 8 ہو گئے اور ایک اور ایک دو ہو گئے ٹھیک ہے اور 5 ہو گئے یہ ہوگا 1728 تو یہ 1728 کا کیوب روڑ کتنا تو 12 ہوتا ہے کتنا تو 12 تو r12 آ گئے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے ہمیں آپ دیکھو تھوڑ تھوڑا بتا رہوں کیسے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ بولا گیا ہے کہ آپ کو جو دو کیوب ہیں ان کو ان کو ہم نے جوئن کر دیا تو آپ کو اس کا کیوبارٹ کا پتہ لگانا ہے یہ 13 چپٹر ہے اس کا پہلا کوشن جیسے ہی ہے تو دیکھو ایک کیوب کا وولیوم کتنا دے رکھا ہے آپ کو ٹونٹی سیون تو وولیوم کا فرملا کیا تو کیوب کا ایک ہی تھری تو ٹونٹی سیون کے جب کیوب روڑ کریں گے تو آپ کا ادھے گا تین تو اب ہم نے جب اس کو کیا کر دیا کیوب کو جوڑ دے کیوبارٹ بنا دیا تو تینوں میں سے ایک چھٹ بڑھے گی یا تو لینٹ یا بریتھ یا ہائٹ تو لینٹ ہم نے بڑھا دی تین تین چھے ہو گیا بیتھ ہمارا تین رہے گا ہائٹ ہماری تین رہے گی اس کے بعد سرفیس ایرے کا فرملا لگا دیں گے ٹو بریکٹ میں ال بی بی ایچ اور ال ایچ ٹھیک ہے تو پھر اس میں پوٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ال کتنا دے رہے ٹھیک ہے ہمارا سکس بھی امارہ تین نہیں رہے گا ٹھیک ہے ہمارہ تین رہے گا اچہ ہمارہ تین لے گے الہ مارا ہو گے سکس ا چھ ہمارہ تین لائے گے ٹھیک ہے اس طريقے سے اسے ونٹ بھی لائے کریں گے سیسارے ایٹی نوجہے انہائے نوجہے گا ۱۸ جائے گا تین ٹھیک ہے جب آنکھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کٹ چھ او نن کیتنا ہوتے ہیں کہ آپ کو اس کا ڈسک منٹ نکالنا ہے کھالی کیا نکالنا ہے ڈسک منٹ نکالنا ہے تو دیکھو ایک سکر کے ساتھ والے کو اے بولتے اور ایک سکر کے ساتھ والے کو بی بولتے ہیں اور کونسٹینٹ کو سی بولتے ہیں تو ڈی نکالنا ہے آپ کو تو ڈی کا فرملاہ کیا ہوتا ہے بی سکر مانس فور اے سی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بی سکر مانس فور اے سی ہوتا ہے تو اب اب بتائیے بی کتنا دے رکھا آپ کو مائنس کا سکس دے رکھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فور ایک کتنا دے رکھا آپ کو 3 اور سی کتنا دے رکھا 3 تو سکس کی سکس میں منٹیپلائی کرو کتنا آئے گا 36 اور اس کا منٹیپلائی کرو 4 312 1236 36 36 چلے گا جیرو بچے جب جیرو آ جاتی نا ڈی کی ویلیو تو ہم بولتے ہیں ایک کول روٹ ہے کیا ہے ایک کول روٹ مطلب مول برابر ہے ڈی جیرے تو آپ لی دھو گے ایک کول روٹ ہے آپ کو نے بتانا تا کیس کا نیچر کیا ہے تو آپ بتائیں گے کی مول برابر ہے مولیوں کی پھرکتی اسی ہے برابر ہے ήταν مول ایم برابر ہے ٹھیک اچھاں دے بارا براغ رہا ہے ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں اس کے بعد نیکس ہے دونوں سے ایک کرنا تھا یہاں والا کیے نکالوں یہاں بتا دے کہ مول برابر ہیں ٹھیک ہے یا برابر مول ہیں ٹھیک ہے یہاں دائے دی 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 ہے ایک کول ہلکھ追 Stelle دہ رکھی ع Hodو کے نکالنا ہے تو اب بلکل سیم ایسے کریں جیسے بھی ہم نے کر رہا تھا ایک کتنا دے رکھا آپ کو فور دے رکھا ٹھیک ہے بی آپ کو کتنا دے رکھا مانس کا تین کے دے رکھا ہے اور سی کتنا دے رکھا آپ کو ون دے رکھا اب دی نکالے دی کا ہونڈا کیا ہوتا ہے بی سکوئر مانس فور ایسی ڈی کیجئے جیلو لی دیں گی جو کی مول برابر ہے ٹھیک ہے بی کیجئے گے رہے زیرنہ کو ہیں اور سکوئر ایسی mint اگر اس سکوئر دیگر ہے تو کیا کیا لیگتنی ہے کہ سیکسان اپون میں 9 ہو جائے گا اور اس ہوئے رہا ہے ٹھیک ہے اور جب اس کوئر جا کے ادھر کیا بن جائے گا بن جائے گا سکس اٹھن میں روٹ بن جائے گا تو پلاس مانس لگانا پڑے گا اور سکسین کروڑ کے ادھر چار اور نو کا ادھر تین تو پلاس مانس آگیا تو کیا کیا ہے چار بٹے میں تین پلاس مانس آگے لگا دیں اس طرح سے کرنا تھا جو نیکسٹ ہے نا نیکسٹ کوششن یہ کہہ رہا ہے کہ سمانتے شنی کا آٹھ واپس سینتیس ہے اور بار بار سوٹی سیون ہے تو آپ کو اے پی فائنڈ اوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے انگلیس میں آپ دے سکتے ہیں تو آپ کو جو چیز دی ہوتے ہیں اس کا پھولا لگانا ہے آٹھ ورم سوٹی سیون ہے ٹھیک ہے تو آٹھ پر سوٹی سیون ہے تو اے آٹھ آپ کو سوٹی سیون آ جائے گا ٹھیک ہے تو اے اٹھ ko کھولیں گے تو اے پلس ٹیویوی بینے ٹھیک ہے اے پلس ٹ Pere سوٹی سیون ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اے پلس سین سے فائنڈ بینےaf غ�n سلو رکھا بارہت ہوگو وہ تھے UE دوسری disappointing اندونوں کو دیکھو کہا ٹھیک ہے اپنی ایتے اے پلس 11 ڈی زیقدو 57 ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے نیچے لائن ڈالیں گے مانس مرس کامان تو گیارہ میں ساز گیا مانس کے 4D اور 57 مانس کے 20d مانس سے مانس کر گیا تو دی کتنا آجے گا ملٹی فلاہے ڈیوائڈ ہو جائے گا تو دی آپ کو کتنا آجے گا دی اٹوانٹی کو ڈیوائڈ کر دیں گے چار سے تو آپ کا آجے گا فائیو تو دی آپ کا فائیو نکل گیا اب اے نکال لو کہ نکال لو اے اے کیسے نکال لوگے اے پلس سیونڈی تھرٹی سیون تھا نا ٹھیک ہے تو اے اور سیونڈی کتنا آپ کا فائد ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرا یہاں دی کی جگہ فائد پوٹ کر دیا سو تھرٹی فائد ہوتا ہے اس اگل ٹھرٹی سیون تو اے کتنا آگیا آپ کا تھرٹی سیونڈ مائنس تھرٹی فائد اس اگل ٹو آگیا سن میں آگئی اس طریقے سے آپ کی اے پی کتنے آگئی پہلا والا ٹو آگیا اس میں فائد جوڑ دو سیونڈ سیونڈ میں فائد جوڑ دو ٹویل اس طریقے سے چلتا رہے گا ٹھیک ہے سن میں آگئی آپ کو اور اب آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو اے ایٹ نکال کے دیکھ لو اے پلس سیونڈی اے کتنا تریکھ آپ کا ٹو سیونڈی کتنا ہے آپ کا فائیو سے کرنا نہیں ہے ساتھ پنتی پینتی اور دو سی شاہدی ھائرہ ہے ٹھیک ہے صحیح ہے آرہے ہیں ..... ایسی ٹویل نکال کے جاتے ہیں ٹویل نکال کے سکتے ہیں اے پلس 11 ڈی میرے ہیںび اے کتنا دیکھیں ہے تو پتک پن پلس دو bituk á bitukに کتنا کے سیونڈ shirts اے ٹھیک ہے اس طریقے سے کروس ویریفائر بھی آپ کر سکتے ہیں چاہئے اس کے بعد موڈ نکالنا ہے تو موڈ میں ڈیکھیں موڈم میں یہیں پہ کر لیتے ہیں موڈ میں تو موڈ کا فارملا جو ہے سب سے بڑے کو F1 بولتے ہیں اس سے پہلے بہلے کو 0 اس کے بعد بہلے کو 2 بولتے ہیں ٹھیک ہے تو فارملا ہوتا ہے L پلس F1 مائنس F0 2F1 مائنس F0 مائنس F2 انٹو میں H ہوتا ہے ٹھیک ہے فارملا میں اٹھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو فارملا اٹھا رہا ہوں یہ F1 ہے یہ F0 ہے اور یہ F2 ہے ٹھیک ہے تو پوٹ کر دیتے ہیں تو L کتنا دے رکھے جو F1 ہوتا ہے اسی کو L لیتے ہیں اسی کا ٹونٹی پلس F1 کتنا دے رکھے بارہ ٹھیک ہے مائنس F0 کتنا دے رکھے دس پھر 2F1 ٹھیک ہے مائنس کے F0 کتنا دے رکھے آپ کا F0 آپ کو دے رکھے دس اور F2 کتنا دے رکھے آٹھ اور ملٹی پلائے میں کتنا ڈیفرینٹ چل رہا ہے اس میں دس 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 لگ دیا اس کے بعد یہ ٹونٹی آگیا پلس بارہ میں دس دو بچے دو کو دس ملٹ لے کر 20 آگیا ٹھیک ہے اور بارہ دن چوبیس ہوتا ہے نیچے چوبیس لگ دیا ٹھیک ہے اور دس آٹھ اٹھارہ ہوتا ہے اٹھارہ لگ دیا آن پر اب آپ کا کتنا بچہ بیس بیس بٹے چوبیس میں اٹھارہ گئے چھے ٹھیک ہے تو بیس بٹے میں چھے تو آپ اس کو چھے کو بیس میں جوڑ دھو گئے ٹھیک ہے چھے تھی اٹھارہ ہوتا ہے تو اس کے بعد دو بچے سی چھتیس تو تین پوائنٹ سکھ 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 آجے گا لگ بگ میں ٹھیک ہے اس کے پر نیکس ہے آپ سے بولا گیا ہے کہ سام اور پروڈکٹ دے رکھے آپ کو اتنا تو آپ کو پتہ لگانا ہے نمبر دیکھو دو جنوں کو ٹوٹل کریں گے تو ٹوٹی فور آئے گا تو دوسرا کیا کو ٹوٹی فور مائنس اگر سے آپ دو جنوں کے پاس ٹوٹل چوبیس روپے اگر ایک کے پاس 12 روپے ہوں گے تو دوسرے کے مائنس کا ہو جائے گا اور equal to 0 بچے گا یا 128 بچے گا ٹھیک آپ کو اس کے فیٹر کر لی نی ٹھیک ہے تو فیٹر اس طرح سے کرو بھی آپ کا آنسر آ جائے گا تو فیٹر کر دکھان تو میں x sqr d سے بھی کر سکتے آپ ٹھیک ملٹی x اور 8x آ جائے گا تو اس کے آپ common لے لی جائے اس میں x 16 بچے گا اس میں 8 common لیں گے x 16 بچے گا تو x 16 اور x 8 تو جب اس کو 0 کے کو لے جائیں گے تو x برابر آپ کو 16 آ جائے گا تو آپ دیکھیں گے دونوں کو آٹھو کوششن یہ کہہ رہا کہ بھومی پر ایک بندو سے 30 میٹے اوچھے بھون پر رکھے پانی کے ٹینک کے شکر اور پاس کے انہیں کون اتنا اور اتنا ہے ٹھیک ہے تو پانی کے ٹینک کی اپ کو نکالنی ہے بھومی یہاں پر نا اینگل ایلیویشن بولا پھر top and bottom of the water tank from the ground 45 30 دیکھئے دیان سمجھنا اس کوششن کو دیکھئے یہ ہماری بھومی کا پوائنٹ لے لیا اور یہ ہماری بیلڈنگ لے لیا ٹھیک ہماری بیلڈنگ اوپر دیکھ رہے ہیں ٹھیک تو کتنے ڈگری کا بنتا 30 کا بنتا ہے تو یہ بنتا ہے ٹھیک تو یہ بول رہا ہے یہ 30 میٹر ہے تو آپ کو بول رہے کہ ٹینگ کی چاہی نکال لے اپ کو یہ نکال لے ایچ تو ٹوٹل کتنا آگیا ٹوٹل آپ آگے 30 دوسرا بی سی ڈی تو ان دون ٹرینگل کو ہم سول کریں گے پھر ہمارا آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لو کیسے کر رہا ہوں دیکھیں آپ کو پیجے سو کر دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے ڈگری ہے ہم نے ٹرینگل بی سی ڈی لے بی سی ٹرینگل کی روٹ پی مو بی ہوتا ٹرینگل ٹرینگل ڈی رگ ڈی نام بی سی ڈی نام ڈی روٹ 3 ڈی 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 میں ہی پہ کر رہا ہوں آپ نیچے کریں گے ٹھیک ہے ان ٹرائنگل اس کے بعد کون سا لے رہے ہم اے سی ڈی لے جائے اے سی ڈی تو یہاں پر ٹین کون سا لیں گے ٹھوٹی ہو ڈگری کہیں تو اس کے بعد یہاں پر اے سی بٹے میں سی ڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور فوٹی ہو کے لیے ون ہی ہوتی ہے اے سی کتنا زیر ہے آپ کو تھرٹی پلس ایچ دے رکھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پورا اور سی ڈی کتنا زیر ہے آپ کو ایک دے رکھے تو ایک سی ڈی کتنا آگے تھرٹی پلس ایچ آگے اب دیکھو آپ کو ایکس کے لیے رکھئے یہاں پر ایک سی ڈی پٹ کر دیں گے یہ سیکنڈ آگیا فرم فرسٹن سیکنڈ ہندی میں سمجھ کر ایک اور دو سے پرسٹ اینڈ سیکنڈ ڈی کتنا آگے آپ دیکھو اتنا چھوڑ دیتے لیکن کوشن میں ہمیں یہاں پہ value دے رکھے آپ دیکھیں گے ہمیں value دے رکھے 1.732 تو دیکھیں ہمارا جب اتنا آر آیا تھا ٹھیک ہے bracket میں root 3-1 is equal to h آیا تو ہمیں 30 اور یہ root 3 کی ویلی کتنا رکھے ہیں ہم پر 1.732 ٹھیک ہے تو 1.732 پٹ کر دیا –1 is equal to H اس کے بعد 30 اس کے بعد 30 ملٹیپلائے کر دو 1.732 میں سے بن گھٹا تو کیا گا 0.732 آگے ڈیگل ٹو میں کتنا ہے ایچ ٹھیک ہے یہاں تھا سنگا آگیا اب 30 کی ملٹیپلائے کرو 732 میں ٹھیک ہے تو 326 ہوتا ہے اور 339 ہوتا ہے 3721 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم اس میں ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارا آنسر جو ہے وہ کتنا آجے گا 21.960 آجے گا ٹھیک ہے میں ملٹیپلائے کر دیتا ہوں تو آنسر کتنا آئے گا 21.960 ٹھیک ہے اس طریقے سے ہمارا آنسر آ گیا اب اس کے بعد نیکسٹ ہمار سے کوشن پوچھا گیا ہے کہ پروو کر کے دکھائیے لان تو ٹینجن ڈرون فرم ایکشن پوائنٹ ٹو ایکوال دیکھیں یہ تھیورم ہے 10.2 تھیورم ہے آپ کی بک میں سے ٹھیک ہے اس میں کیا کرنا تھا ہمیں یہ ٹینجن جو ہے وہ ایکوال کرنے تھی تو ہم نے کہہ کرنا تھا یہ ریڈیس کے برابر ہوگی ٹھیک ہے یہ نبھے کا بناتے ہیں یہ بھی نبھے کا بناتے ہیں اور یہ لینڈ کو مانا جائے گے تو یہ دونوں کے دونوں برابر ہو جائیں گے کونگورنس ہے سر وانگ سم سے ٹھیک ہے دیکھیں اب میں آپ کو تینت بتاتا ہوں تینت میں بولا گیا کہ جو ایٹ ٹام ہے نا فرسٹ ان کا سم ہنڈڈڈ ہے اور نائنٹین کا جو ہے وہ فائل فائل بن ہے تو کہہ رہا ہے کہ فرسٹ ٹام اور کومن ڈیمز آپ کو نکال لائے خالی ٹھیک ہے تو پڑا پڑا اس کو میں آپ کو کروا دیتا ہوں جلدی سے آپ دیکھئے دیکھئے آپ کو بولا گیا نا ایٹ ٹام تو ایس ایٹ جگل ٹو آپ کو ہنڈڈ دے رکھا ٹھیک ہے جب آپ آپ کو ایسٹ دے رکھا تو اس کا فرمولہ ہے تو ایٹ اپن میں ٹو اس کے بعد ٹو اے ہوتا ہے ایٹ میں سے ایک گیا سیون تو یہاں پہ ایٹ مینس بان لکھتے ہیں پھر ڈی لکھتے ہیں جی گل ٹو میں ہنڈڈ تو یہاں پر کتنا آگے فور آ جائے ٹھیک ہے تو یہ ہوگا ہے ٹو اے پلس سیونڈ ڈی جگل ٹو میں ہنڈڈ یہ فور دے جائے کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹو اے پلس سیونڈ ڈی اور ہنڈڈ کو چاہش ڈیوائیڈ 25 پہلیوکشن آ جائے گی اور دوسری کوشن کونسی بنے گی یہاں پر کیا بولا ہوئے آپ کو نائنٹین ٹام دے رہے کے فکٹی فائی فائی بان ہے ٹھیک ہے تو جب فائی بان ہے تو اس کو کیسے کریں گے وہ دیکھیں تو ہمیں نائنٹین دے رہے تو اس نائنٹین فائی فائی بان ہے ٹھیک ہے تو اس نائنٹین کا فرم باتاتا ہے نائنٹین مون جو ا India ڈیا مون گا ٹی Loren کو ایٹین مون جت میں باتا ٹا ہے اللہ تکیاں پر آپ دیکھیں جانسے کیسے کر رہے ہیں دیا ڈیا کیوں زمین اور یہ ادھر جاéntی ہے یہ فائی ہائی بان ہے ٹھیک ہے تو تو دیکھو 19 کو ادھر لے جائے ہم ٹھیک ہے یہ اوپر ہو جائے گا یہ نیچ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں 2A plus 18D ہے تو 19 کو ہم اسے دوائے کریں گے تو کتنا آئے گا 29 آگے گا تو 29 کو اسے مٹ لے گا 58 آجے گا اس دیکھنکیشن آگے ان دونوں کو صور کر لیجئے دیکھو 2A plus 18D is equal to 58 ہے یہ 1 & 2 2A plus 7D is equal to 25 تو یہ plus کا minus minus یہ کٹ گیا یہ کٹ گیا 8 میں ساتھ گیا ایک بیچ ہے یہ ایک آگیا ہے یہ ایک آگیا D اور 8 بیتے پانچ گیا 3 اور 26 تو D کتنا آگیا 23 اپن میں 11 آگیا یہ ہمارا D نکل گیا ٹھیک ہے اور اس کے اے نکالنے کے لئے کیا کرتے ہیں اب اے نکالنے کے لئے اس پر پوٹ کر دیتے ہیں دونوں میں سے کسی بھی ایک میں پوٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں اس پر پوٹ کر دیتا ہوں یہیں پیار اپنے کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو 2A کتنا ہمیں بتانا 231 7BD کتنےrogا میں 23 اپن میں 11 ڈکل ٹ کے کتنا 25 ہوں ٹھیک ہے تو 2A اسے گل ٹو ٹ و ٹو ٹ State کرو سیون سیجے کتنا ہوتے ٹونٹی ون اوپر ٹو گاری ٹورٹین اور ٹو سکسٹین ہوگا ٹھیک ہے اس کا آل سم جلو ٹونٹی سیون اور ون سکسٹی ون اور اس کو مانس کرو فائد میں سیبن کے فور سائم میں سیگے ون اور ٹو میں سیبن کے ون ٹھیک ہے یہ ٹو اپن میں چلا جائے گا ٹو سکارٹو ٹو فائدہ ٹین ون کری ٹو سنسے فورٹین تو اس طریقے سے یہ ہمارا یہاں ہے کہ ہمارا دی نکل گیا ہمارا یہ نکل گیا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اس کے بعد یہاں پر بولا گیا ہے میڈ ٹم میڈل ٹم نکالا ست سے پہلے آپ کو پتہ لگانا پڑے گا کی این کتنے ہیں تو این پتہ لگانے کے بعد میڈل ٹم نکالیں گے اس میں ٹھیک ہے تو یہ بھی میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھئے یہاں پہ 213, 205, 197 اور 37 دے رکھا ٹھیک ہے آپ کو پہلے این پتہ لگانے پڑے گے این کتنے ہیں تو ایک کتنے دیکھے 213 دے رکھا ڈی کتنے دیکھے 205 میں سے 213 آپ لیس کر دیجئے ٹھیک ہے تو آپ کو جب آپ دیکھیں گے تو کتنے بڑھ رہے ہیں آٹھ بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے آٹھ گھٹ رہے ہیں ٹھیک ہے مینس کا 8 آ جائے گا پھر ان آپ کو کتنا دیکھے 37 دے رکھا تو فوملہ کیا ہوتا ہے ان کا A plus N minus 1 D تو ان کتنے دے رکھا آپ کو 37 A کتنا دے رکھا آپ کو 213 AN کتنا ہم جانتے نہیں ہیں D کتنا دے رکھا مائنس کا 8 تو 37 پلس کا 213 مائنس کا ہو جائے گا تو 213 میں سے آپ 37 خٹائیں گے تو آپ کا کتنا آج ہے کہ 613 ساتھ کے 6 اور دس میں ستین کے 7 اور یہاں پہ 176 ٹھیک ہے اور یہ ملٹیپلائے والا جائے جائے گا تو اسے کاٹو ایٹ ٹوزہ سکسٹین پن دے دیں گے اس کو ٹھیک ہے اور دیکھو یہ مائنس کے رہے کمپڑی تھی مائنس کا سن ہے تو منس کٹ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوزہ سکسٹین ٹھیک ہے ٹوزہ سکسٹین ٹھیک ہے ٹونٹی ٹو آگے این منس 1 تو ٹونٹی ٹو اگدہ جائے گے پلس کا ہو جائے گا تو این کتنا آگے ٹونٹی تھی دیکھو ٹونٹی تھی آگے اب میڈل ٹم نکال لیں میڈل ٹم کیسے نکالیں گے این میں ایک جوڑ کے آجائے کر دیں گے بھائی دیکھو ٹوٹال تیجھنے تو بلکل بیچ میں کون آئے گا بھاروہ نمبر پہ تو آئے گا ٹھیک ہے ٹونٹی فور کا آجائے کتنا کے بارہ تو آپ کو بارہ نکالنا ہے تو ایٹ ٹوال نکال لوں ایٹ ٹوال کا ہم لگا تو اے پلس 11 ڈی اے کتنا دے رکھا آپ کو 213 ڈی کتنا دے رکھا آپ کو مائنس کا ایٹ ٹوہنڈر تھرٹین اور ایٹ ٹی ایٹ اب اس میں سے مائنس کر دو ٹوہنڈر تھرٹین میں سے ایٹ ٹی ایٹ لیس کر دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کلیر ہو گیا آپ کو اس کے بعد دیکھیں 11 ہے 11 میں آپ کا کنسکشن ہے تو اس میں کیا کرنا تھا ست سے پہلے آپ کو سرکر بنانا تھا تو یہاں پہ 90 کا بنانا لیتے یہاں پر آپ کو 120 کا بنانا تھا پھر یہاں پہ 90 کا تو اپنے last میں 60 کا آ جائے گا آپ کو اس میں یاد دکھنا ہوتا ہے کہ ایک دو ٹین چار ان چار کو ٹوٹا تین سو سو ساٹھ ڈگری ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہی یہ والا اور یہ والا مشہ 90 90 کا ہوتا ہے تو اگر آپ کو 60 کا بنانا تو یہاں پہ 120 کا بنانا پڑے گا کیونکہ آمنے سامنے کا ٹوٹل 180 ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز کو یاد دکھنا ٹھیک ہے یہ تو کنسکشن ہے آگے دیکھو اس کے بعد دیکھو یہ بک کا کوشن ہے ٹھیک ہے گھبارے والا تو اس میں اس میں نہیں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں بس یہ بتاتا ہوں کرنا کیسے تھوڑا بتا آپ کو آئی ڈے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھو یہاں پر 1.2 میٹر لنبی لڑکی تھی اور سامنے جو ہے وہ 88.2 میٹر کی چیز ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہوا میں گھبا رہا ہے ٹھیک ہے تو 88.2 دیکھو جب لڑکی کی ہائی 1.2 لے لی تو وہ یہاں سے دیکھ رہی ہے تو ہمیں کیول یہاں تک کی چیز لینے یہاں تک کی ٹھیک ہے یہاں تک کی لینے تو دیکھو جہاں سے وہ دیکھتے ہیں جہاں پر ٹیانگل بنتا اتنا یہ نہ ہوتا تو پورا کا پورا 82 88.2 ہے یہ پورا کا پورا 88.2 ہے تو ہمارا یہ کتنا بچا 87 تو آپ کو 87 سے سوڑ کرنا تھا ٹھیک ہے یہ 60 ڈگری کا اینگل بن رہا تھا تھوڑ دیر پاس گھبارہ جو وہ آگے بڑھ گیا تو وہ اس طریقے سے یہاں پر کتنے کا 45 کا ہو گیا تو اس طریقے سے آپ کو اسے کرنا تھا میں اس کا solution آپ کو دیکھا رکھوں ٹھیک ہے دیکھو ایک بار آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دکھائے دے جائے گا کس طریقے سے آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے اور ٹین سکسٹی کا پہلے لگا دیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمیں ٹین تھٹی دے رکھے تو ہم ٹین تھٹی کا فرمولہ لگا دیں گے اس طریقے سے ہمارا آنسر آ جائے گا دیکھیں ایک بار بتا دوں یہ جو کوشن ہے یہ میں نے بک کا دکھا ہے یہاں پہ 30 ڈگری کا ہے ٹھیک ہے اور جو دیکھا رہتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اس بات کو دھیان میں رکھیں گے اس کے بعد نیکسٹ ہے اس کے بعد یہ آپ کا ہے ٹھیک ہے 120 میٹر دے رکھا ہے ٹھیک ہے گراؤن سے اور جو بیلڈنگ ہے اس کے اوپر ایک فلائک پول لگا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بھی کوشن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بھی بک جیسے یہ تو میں آپ کو جیسے بک کا ہے نا وہاں کوشن دکھا رہے تھا ہوں آپ اسے بھی آرام سے کر لینا ٹھیک ہے دکھا رہے تو میں آپ کو دیکھیں یہ جو کوشن آپ کو دکھا رہے ہیں تو بک کے ہیں اور یہ جو کوشن ہے نا آپ کا ہے وہ آپ ایکزامپل میں دیکھیں گے سیم آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے بس اینگل وغیرہ چیک کر لینا اس لئے میں اس کو سولو نہیں کروا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیسیورنٹس چلو آگے دیکھو اس کے بعد دیکھیں یہ آپ کا کے سٹڈی کے بیس پر دیا گیا ٹھیک ہے اب میں نے ایک مین کا کوشن آپ کو کرا رہے تھا یہ بھی مین پوچھا ہے تو مین نکالنا آپ کو ٹھیک ہے تو آپ کیسے میں نکالیں گے ان دونوں کو جڑ کے آدھا کر دیں گے ان دونوں جو جو بچے نے کلیں وہ آنسا لگ دے نا کمنٹ بوکس میں تھا کہ بچے بتا دیں گے آنسا ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا بچوں کو پتہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو جو جو میں نے اگر آنسان نہیں کرے نا تو بچے کمند میں لکھ دیں گے اور بچے جب اسے دیکھیں گے تو کمند کر دیں گے تو اور بچے کو پتہ لگ رہا ٹھیک ہے تو یہ ایزی ہمیں اسے نہیں کروارا ٹھیک ہے مین ہے اور میڈین کے لیے میں آپ کو فرملا بتا رہے تھا ہوں جو کو میڈین بولا ہے تو میڈین کے لیے فرملا ہوتا ہے لن اپن میں 2 cf ٹھیک ہے اور نیچے f into میں h ٹھیک ہے اس اگل میڈین ہے ٹھیک ہے سنجھ آگا ہے آپ کو اچھے پتہ یہ ہے اور اس کی 14 کوششن ہے اور یہ بھی کیس ٹڑی کے بیس پر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو گلاس دے رکھیں اس کے اندر اس طریقے سے کر رکھا ہے یہاں پر کر رکھا ہے تاکہ گلاس میں ایسا لگے چارہ جوز بھر گیا ہے ہاں نا تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو کیا نکالنا ہے اس میں آپ کو پتہ لگانا ہے کتنا جوز کس میں زیادہ آیا ہے اور دونوں کے گلاس کا آپ کو پسٹی شیطر پر نکالنا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کا سولیشن آپ کو دکھا رہتا ہوں اور آپ اپنے آنسا ٹیلی کر لیجی ٹھیک ہے تو فرابر دیکھو پہلے بولیوم کا بارے میں بتا رہے تو دونوں میں کس میں جوز جا رہا ہے وہ دیکھا آپ کو ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ لکھ لیں گے کی جو گلاس ہے نا دونوں کی ریڈس کتنی ہے تجا تین ہے دونوں کی ہٹ کتنی ہے دس ہے کونکل جو بوٹم ہے نا جو ایسے بنا ہوئے ٹھیک ہے گلاس کے اندر ایسے چلاک باجی کر رکھے ہیں نا تو اس کے ہٹ کتنی ہے 1.5 ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھو جتنا اس گلاس کے اندر یہ چیز ہوگی اتنا اس کے اندر کم جوز جائے گا تو وہ اتنی چیز ہم گھٹا دیں گے دونوں میں سے ٹھیک ہے تو ہم نے لکھا کہ اگر نکالنا ہے تو ہمیں وولیم جو ہے نا ڈا ڈیفرین وولیم آف جوز ان ٹو گلاسز ٹھیک ہے اور ہمیں پتہ لگانا پڑے گا کہ کس میں جادہ ہے تو دونوں کا ڈیفرین پتہ لگانا پڑے گا کہ کس گلاس کے اندر جوز جادہ تو اگر میں کمپیر کریں گے تو ہمیں پتہ لگ پائے گا ٹھیک ہے تو پھر آگے کیا کریں گے سنو پھر ہم نے فارمولا لکھا سلنڈر کا یہ فارمولا ہوتا ہے ہیمسفر کا یہ ہوتا ہے اور کون کئی ہوتا ہے تین چیزیں ہمیں یوز میں آئیں گی ٹھیک ہے پھر ہم نے پہلے گلاس کا نکالا تو پہلے گلاس کا نکالنے کے لئے میں کیا کرنا پڑے گا ہمیں یہ جوانے یہ یہ چیز ہٹانے پڑے گی اردھ گولے کو اٹھانا پڑے گا تو یہ میں لکھا پھر ہم نے اس میں ویلو پٹ کر دی ہمارا انسرا کے پائے میں بولا ہے تو پائے میں رہنے دیں گے ٹھیک ہے تو اس میں سے کریں ہمارا آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے کر دی ہمارا یہ آیا بہتر پائے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دوسرا جو ہمارا سیکنڈ کلاس ہے سیکنڈ میں کیا کون گھٹا دیں کیونکہ جو دوسرا گلاس ہے وہ سرنڈر ہے اور ایسے کون بنا ہوگا تو کون ہٹا دیں گے تو یہ ہمارا آ جائے گا یہ سول کریں پائے میں نکالنا یہ ہمارا آ گیا ٹھیک ہے تو آپ دیکھو دوسرے میں اٹی فائی پنڈ فائی جا رہا ہے اور پہلے میں اتنا رہا تو کس میں جو جادہا ہے کون والے میں یا ہمیسوئر والے میں تو کون والے میں آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کتنا آئے گا کتنا زیادہ آئے گا تھرٹین پوٹ فائی آئے گا ٹھیک ہے سن میں آگئے آپ کو میں نے کر کے دکھا دی بتا دی یہاں پر اب اس کا سیکنڈ پارٹ سن لو کیسے کرنا ہے دیکھیں سیکنڈ پارٹ میں بولا گیا کہ دونوں کا سرفیس دیکھیں گلاس کا تو دیکھیں میں آپ کو صرف فارملا بتا رہا ہوں آپ کو سولیشن جو میں کر کے نہیں دے رہا اور جو بچے کمن کریں گے تو باقی اپنا میش کر لیں گے سارے ٹھیک ہے تو سرفیس ایڑیا دیکھوں میں آپ کو بتا رہا دو یہ پہلے والے کا نکالتے ہیں پہلے والے میں ہیمیسوئر ہے جب ہم سرفیس نکالیں گے نا تو وہ چیز جھوڑ جائے گی تو ہم کیا کریں گے اس میں ٹو پائی آر اٹھ لگائیں گے پلس اس کا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا ہوتا ہے ٹو پائی آر سکویر جوڑیں گے بھٹائیں گے نہیں ٹھیک ہے ایڑیا میں نے جتنا ہم اسے کاٹتے رہتے ہیں وہ چیز اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں دوسرے والے کا نکالنا ہے اس میں فرملا لگا کے پٹ کر دو گے آپ آر کی ویلو پتا آپ کو کتنے دے رکھی ہیں ایچ کی ویلو پتا ہے آپ کو ٹھیک ہے آر کی ویلو پتا ہے اس میں اس کے بعد دوسرے والا جو ہے ہمیں اس طرح شیپ کا دے رکھا ہے تو اس میں ہمیں پہلے ایل نکالنے پڑے گی کیا نکالنے پڑے گی ایل ٹھیک ہے ایل ایل کا فرملا کیا ہوتا ہے آر کا سکویر پلس ایچ کا سکویر روٹ میں پھر اس کے بعد اس کا فرملا لگائیں گے سیلنڈر کا تو پائی آر ایچ ہوتا ہے اور کون کا پائی آر ایل ٹھیک ہے تو اس طریقے سے دونوں کو جھوڑیں گے پھر ہمارا آنسر ہے پتا لگا لیں گے بس میں یہ بولا ہے کہ دونوں کو سروری نکالنے نکالنا تو بس دونوں کا نکال کے دکھا دو گیا آپ ٹھیک ہے سر میں آگئے آپ کو اس طریقے سے میں نے آپ کو پورا پیبر بتانے کی پوری کوشش کی ہے ویڈیو کو لائک چیلنگ کو سبسکراب جلو کیجئے گا ٹھینکی فور بوچنگ اور لسننگ کرفلی ٹیک کیر اس آل ٹی سوڈنٹس کتنے مارک سے آپ بتا سکتے ہیں گان بوکس میں ٹھینکی بن سکیں